رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی سب سے پہلے جو خوش حبری ہے نا وہ حضرت عبرہم علیہ السلام نے دی حضرت عبرہم علیہ السلام نے یہ پشین گوئے تین ہزار سال قبر مسیح میں کی حضرت عبرہم علیہ السلام نے ان الفاظ میں پیش گوئی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عربی ہوگا اس کا ہاتھ سب کے حلاف اور سب کا ہاتھ اس کے حلاف ہوگا وہ اپنے سب بہن بھائیوں کے درمیان بودو باش کرے گا حضرت عبرہم علیہ السلام کے بعد جلیل القبر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کی بحثت کی خبر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں بشارت سنائی خدا سینہ سے نکلا سیار سے چمکا اور فران ہی کے پہاڑوں میں جلوہ گر ہوا دس ہزار قلسیوں کے ساتھ یہاں دس ہزار جو قدسی ہیں نا اسے مراد وہ صاحبہ ہیں جو فتح مکہ پر رسول اللہ کے ساتھ جو مکہ میں ڈال ہوئے اس لیے ان صاحبہ کو قدسی کہا جاتا ہے ہم ان کا ذکر حیر انجیل میں پاتے ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جن کے آنے کی حبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی اثر میں سب رسول اور انبیاء آئے ہی رسول اللہ صلی اللہ کی حبر دینے کے لیے ہیں کیونکہ وہ وجہہ کائنات ہیں اور ذکر کرتے رہے ہر نبی اپنے دور میں ذکر کرتے رہے جب اللہ تعالی نے نبیوں سے یہ اہد لیا تو جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا تو پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرے اسے سچ بتائے تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو تو سب نے کہا ہم ہم اس کا ذمہ لے رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سب گواہ ہو اور میں بھی اسی چیز کا گواہ ہو یعنی ہر نبی اپنے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کرتا رہا یار ہر نبی رسول اللہ کا ملاد مناتا رہا اور ہم اگر رسول اللہ کا ملاد منائے کہ بلدت کیسے بلکہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں سے وعدے لیے کہ ہر دور میں ہر نبی میرے رسول کا میرے محبوب کا ملاد مناتا رہے اس کے تذکرے کرتا رہے اس کے آنے کی خوش حبریاں بھی دیتا رہے اور آج ہم ملاد النبی کی محفلے سے جانے تو بہت لوگ ہم پر فتوے لگا لے جوربہ دیتے ہیں شرقی بیدتی یہ وہ نہ پتہ آگے کا نہ پیچھے کا ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوز میں اتنا آلے چلے گئے ہو تنقید کا نشانہ دران سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہو کہ کس معاملے پر ہم تنقید کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دلوں کو رسول اللہ کی محبتوں سے منور کرے اور ہمیں بارہ ربی راول پاک بلکہ سارا مہینہ بلکہ سارا ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کرنے چاہئے یہ تو ربی الول ایک محسوس دن ہے ہم اس لیے کرتے ہیں بیسے تو اتنی قریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا سال ہر سانس کے ساتھ قریف کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں رسول اللہ کی وجہ سے وہ حق عداد نہ ہو